گوہانا سے خبر آ رہی ہے جہاں پر چوری کا معاملہ سامنے آیا ہے لیکن سب سے حیرانی کی بات یہ ہے کہ جانکاری ملنے کے دس گھنٹے بعد پولیس موقع پر پہنچی ایک دکان کی چھت میں سین لگا کر چوری ہوئی ہے لاکھوں کا نقصان ہوا ہے لیکن جانکاری ملنے کے بعد دی پولیس دس گھنٹے بعد دکان میں پہنچی سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گئی ہے چوری کی بارداد سنیل جندر جڑ گئے ہیں فون نائن پر سنیل بڑی حیرانی کی بات ہے کہ دل گھنٹے بعد پہنچ رہی ہے پولیس موقع بارداد پر بلکی پوزہ دیکھیں آپ کو بتانے چاہوں گا جو پورا معاملہ ہے کوہانا پانی پترو اڑکتا ہے جہاں چلی پر پنفنسے کی دکان پر ایک تاریخ یعنی کل شبہ جو چوری کی کھتنا ہوئی تھی چور نے دکان کی چھت میں سین لگا کر دکان میں انٹری کرتا دکان میں رکھا جو ہے کیس اور آہزاروں روپے کا سامان جو ہے چوری کی کھتنا ہے جب چور جو پڑی دکان پر چھے بڑے کے آس پاس آیا تو دل گھنٹس نے دکان کیسے دکان میں سماع دکھرا ہوا ہے کیسے کھایا ہے کہ اس نے اپنی دکان میں لگے چھتی تی بھی کی پیس دیکھیں تو چور جو چور بڑے کے آس پاس آیا ہے دکان میں سین لگا کر دکان میں بیق میند کی اس دیپ میند کے اندر چوری کھتنا کو انجام دے کر موقع تے بھرار ہو جاتا ہے اس بات کی ستنا دکندار جو ہے سپورٹ کمپلکس چوٹ چوٹی ہے پولیس تھانا ہے وہاں دیتا ہے لیکن حیرانی سی بات یہ ہے کہ دس گھنٹے بیٹھ جانے کے بعد جو ہے دیر سو آسو پریس نو بجے جو ہے پولیس وہاں پہنچتی ہے بار بار بلانے کے بعد پولیس دس گھنٹے بعد پہنچی ہے اور اس دکندار کے بیار پر جو ہے سلال ابھی مامنہ درست کر لیا گیا ہے جو سی سیٹی سپیج ہے وہ بھی اپنے قرضے میں لے گئی ہے لیکن گوھانا میں نگاتار اس طرح سے چوٹی ہٹنا ہے بڑھتی جا رہی ہے اس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ جو چور ہے اس کو ان چوروں کو جو ہے اس کا برکل بھی بہن نہیں رہا ہے اس کے قلقے گوھانا میں کچھ دنوں میں جو ہٹنا ہے چوری کی جو ہے سامنے آ چکی ہیں شکریہ اس خبر پر جانکاری دینے کے لیے آپ کا سن دیتے